اسلام علیکم ایوریون ہمارا فری اے آئی کورس جاری ہے اور میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں اس کورس کو سٹارٹ کر رہا تھا تو میں ڈرہ ہوا تھا وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک مشکل کام تھا اور مجھے لگا تھا کہ لوگ ریسپونڈ نہیں کریں گے مجھے لگا تھا کہ اس طرح سے کوئی دو دو گھنٹے ہمارے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا کیونکہ جب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ چھوڑ دیں گے آل لوگ کے سیکھنا سب چاہتے ہیں یہ بھی مجھے پتا تھا کہ لوگ شکریہ دابی کریں گے دعائیں بھی دیں گے کیونکہ پیسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے یہ دو چیزیں ہی چاہیئے تھیں تو مجھے جویز سار نے انسپائر کیا موٹیویٹ کیا اور ڈاکٹر شیراز صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کی ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا بات سٹارٹ کرنے کے بعد جو میں نے دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہم نے آفیس کے میٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس چیز کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہم نے کوئیز کنڈکٹ کیا ایک بھی شاید کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے کوئیز کو اٹیپٹ نہ کیا ہو اور زیادہ در لوگوں نے چار سے پانچ مارکس کی رینج میں نمبر لیئے that was amazing that shows key interest کتنا ہو رہا ہے اور خوبصورت بات جو مجھے پتا چلی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں AI کی باتیں ہو رہی ہیں ماں باپ بچے ساتھ بیٹھ کے AI سیکھ رہے ہیں this is the future of Pakistan let me tell you clearly this is the future of Pakistan جب parents اور بچے بیٹھ کے futuristic technologies کو ایک ساتھ سیکھ رہے ہوں کتنا خوبصورت محول ہے مجھے نہیں پتا اس کا result national level پہ کب آئے گا I have no idea مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میں کہاں ہوتا ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر یہ pattern شروع ہو گیا یہ trend شروع ہو گیا کہ اس گھر میں لوگ بیٹھ کے technologies کو سیکھ رہے ہیں instead of watching some talk show or political show or movie تو آپ دیکھیں گے کہ آپ dependent نہیں رہیں گے political situation کیا ہے یا ملک کے معاشی حالات کیا ہیں آپ اس میں dependent نہیں رہیں گے کیونکہ ایسی صورتحال بنے گی ہی نہیں یہ جو technologies ہیں یہ بہت powerful ہیں پہلے ہم سنتے دیں کہ یار پیسوں کے لڑائی ہے اب نہ پیسوں کے لڑائی ہے نہ ہتھیاروں کے لڑائی ہے اب یہ بات ہے کہ technology میں کون آگے ہے چند سال پہلے تک یہ کوشش کی جاتے تھی کہ وہ پیچھے رہ جائے وہ پیچھے رہ جائے اب یہ کوشش کی جاری ہے کہ ہم نے آگے نکلنا ہے تو آپ نے آگے نکلنا ہے یہ بینہ سوچے اور یہ دماغ سے نکال دیں آپ لوگ کہ آپ کو کسی بھی ملک کے مالی حالات یا اس ملک کی political situation کچھ سیکھنے سے روک سکتی ہے کچھ کرنے سے روک سکتی ہے کچھ لوگوں کو یہ بات unbelievable لگے گی بٹی ان کی اپنی سوچ ہے I'm saying it میں یہاں پلا بڑھا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں I'm saying it کیوں؟ کہ دنیا ایک global village بن چکی ہے آپ کسی بھی گاؤں میں بیٹھ کے کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں بزنس کر سکتے ہو وہاں کے بندے سے بات کر سکتے ہو وہاں partnership کر سکتے ہو اپنے products launch کر سکتے ہو اپنے accounts open کر سکتے ہو وہاں سے پیسے کما سکتے ہو اور کیا ہوتا ہے؟ it is all about mindset ہم نے اپنے دماغ کو swing کر کے negativity کی طرف بیج دیا ہے ہم نے اپنے mind کو divert کر دیا criticism کی طرف ہمیں دوسرے کے مسائل نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں دوسرے کی success چوبنا شروع ہو گئی ہے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہونے لگا ہے تو اس کا مقصد جو ہے میں سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جتنے مجھے messages آ رہے ہیں calls آ رہے ہیں اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی struggling لوگ ہیں جو مجھے call کر رہے ہیں ما شاء اللہ اچھے اچھے عودوں پر فائز ہیں جنہوں نے مجھے calls کی ہیں اور جنہوں نے مجھے یہ ساری situation بتائی ہے I'm truly excited الحمدللہ الحمدللہ میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا کسی کے دل میں آئے گا ہی نہیں کہ کسی کو سننا ہے جب آپ کسی کو سنتے ہو کسی کے بات آپ پہ اثر کرتی ہے تو بسیکلی بات کرنے والے کو credit نہیں جاتا credit جاتا ہے کہ اس کے بات میں اثر ڈالا کس نے right so that's that's what I'm saying کہ الحمدللہ keep working really hard so آگے ہم python سکھانے چاہ رہے ہیں اور python جو اس وقت سب سے important programming language بن چکی ہے and again آسان بھی ہے پھر بھی آپ ذرا اردگیت نظر گھومائیں سب سے زیادہ آپ کو یہ بکتے ہوئے نظر آئے گی بزار کے اندر اندر لوگ اس کو اتنا بیچ رہے ہیں fine میں ان پہ بات نہیں کر رہا but ہم یہاں آپ کو free دے رہے ہیں quality programming language کی training ہم آپ کو free دے رہے ہیں اس میں آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا ایک environment چاہیے ہوگا آپ ہمارے ساتھ تھوڑی سی coding کریں گے کچھ میں نے already آپ لوگوں کو بولا ہوا ہے کہ basics کو پڑھ کے آتا کہ ہم تیزی تیزی سے چلیں اور اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ اس language کو use کر کے بنائیں گے بھی so next lecture is about python and a lot of information اور ایک سب سے important بات آپ سمجھ لیں میں اسے کہوں گا آج کی ویڈیو کی سب سے important بات ہے کہ ہم آپ کو programming language نہیں سکھائیں گے صرف میں آپ کو programming ethics بتا رہا ہوں گا میں آپ کو programming drills بتا رہا ہوں گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ اچھا programmer کیا ہوتا ہے برا programmer کیا ہوتا ہے اچھا code کیا ہوتا ہے برا code کیا ہوتا ہے آپ کس طرح سے ایک اچھے coder سے اچھے programmer تک پہنچ سکتے ہو یہ سارے ethics بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کیونکہ میرا نہیں خیال کسی کو اگر کسی کو صرف لینگویج آتی ہے تو وہ زندگی میں کچھ کر سکتا ہے آپ کو یہ مینر ضرور آنے چاہیے یہ بھی ہم آپ کو تیچ کر رہے ہوں گے اگلے دوز لیکچرز میں جو کہ ٹیوزڈے اور ونسڈے کو ہوں گے بی ریڈی اور سارا کچھ ارینج کر لیں I'm very excited انشاءاللہ see you there شزاک اللہ